اسلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ حیریت سے ہوں گے میں ہوں جمیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اوان اٹو آل رونڈر دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے صرف ایک نوزل بنانے ایک نوزل ہم بنا کے آپ کو دکھائیں گے اس سے آپ کا مرسیکل کہیں بھی اگر رستے میں ہوا وغیرہ کم ہو جاتی ہے تو آپ اس نوزل کے ذریعے اپنے مرسیکل میں ہوا بار سکتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے دوستو تو ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طرح نوزل بنانے ہیں دوستو ابھی یہ ویڈیو آپ نے پوری باج کر رہی ہے اس میں کیا کیا چیز ہمیں ضرورت پڑے گی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پٹرول پائپ ہے یہ موٹسیکل اور دکان سے آپ کو بہت آسانی مل جائے گا یہ پائپ ہے تقریباً تیس روپے گئے اس کی قیمت ہے تقریباً یہ ایک فڈ کا پائپ ہے اس کے بعد ہمیں یہ موٹسیکل کی ٹیوب کی جہاں سے ہوا بڑھتے ہیں یہ وہ نوزل ہوتی ہے ایک ہمیں یہ ضرورت پڑے گی اس کے بعد ایک ہمیں یہ وال ضرورت پڑے گا یہ چائنہ وال ہوتا ہے سائیکل کیلئے یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اور پھر ایک ہمیں یہ جہوں سے نوزل کے آگے ہم یہ نوزل لگائیں گے جس سے ہم ہوا بڑھیں گے ٹھیک ہے دوستو تو یہ کس طرح فٹ کرنی چیزیں یہ آپ ذرا دیکھیں دیان سے ٹھیک ہے دوستو یہ دوستہ صاحب سے پہلے ہم نے یہ پائپ جہوں سے ہے ٹھیک ہے اس نوزل کے اوپر ہم نے لگا دینا ہے یہ نوزل آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے پائپ اس طرح اس کے اوپر ہم نے چڑھا دینا ہے یہ ایسے یہ تھوڑا پائپ ہارڈ ہے تو یہ اترے گا بھی نہیں بس اس کو آپ نے اوپر کو ٹیپنگ چیپنگ ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ ہوا برنے سے نکل جائے ٹھیک ہے نکل نہیں سکتا ایک یہ آپ نے لگا دینے پہلے سٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے دوسرہ نوزل دیگ سکتا ہے یہ اسساکل کا چین ہوا ہو ٹھیک ہے یہ آپ نے اس کو الٹا کر کے لگا رہا ہے یہяни spoken ساکل میں اس طرح کر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح نوزل ہوتی ہے اس طرح ام کر کے لوگوں لگتے گا یہ آپ نے سپل اوپر ساکل تھا کر کر کے لگا کر یہ چڑیاں ایک دو چڑیاں پلاس کا مدد سے آپ نے ٹائڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ بھی ہم نے یہ بنا دی ہے ٹھیک ہے اس طرح پھر آپ نے یہ پائپ لے کے یہ نوزل کو نوزل کے آپ نے اس طرف سے چڑھا دنے اپس سے اچھے طریقے سے تاکہ یہ ہواب بننے کے دوران نکل نہ جائے اور پھر آپ اس کو تھوڑا سا ٹائٹ بھی کر دیں دوستو یہ آپ اگر یہ تو فلال ہم بنا رہے ہیں نا پچھلے ٹائر میں خالی عواج سے بھرنے ہو کیونکہ یہ پائپ کی لنٹھ اتنی ہے کہ صرف پچھلے ٹائر تاکہ یہ پہنچ سکے گی ٹھیک ہے تو اگر آپ نے اگلے کے لیے بنانی تو آپ کو یہی پائپ مزید جہوں سے نا لمبا کرنا پڑے تقریبا آپ کا یہ تین ساڑھے تین فٹ جہوں سے پائپ آپ کو چاہیے ہوگا کہ دوستو تو یہ ہم نے تیار کر دیا ہمارے نوزل تیار ہوگئے تو ابھی ہم چلتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف اور ہم نے پھر اس کے بعد ہم نے کس کرنا اس کے بعد دوستو ہم نے یہ میں جو سنا آٹھ نمبر کے تین قابلیں ہمیں یہ بھی ضرورت پڑیں گے ٹیک ہے یہ تین قابلیں اور یہ چیز ہمیں ہمارے ضرورت کی ہے یہ تینوں چیزیں ہماری نوزل بھی اور یہ تین قابلیں بھی ضرورت کی ہیں یہ اپنے ہار ٹیم اپنے پاس رکھنے ہوں گے یہ بنا کر ٹھیک ہے تو دوستو اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہمارا مٹسیکل ہے ٹھیک ہے چینہ کا مٹسیکل ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ نومی راج صاحب لوگوں کا ہے تو وہ فلال جونس ہے بھی ہمارے سامنے نہیں ہیں ہم ان کا بائک لیکھ آئے ہوئے ہیں تو بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اور اس میں کیا کہاں ہیں تو دوستو یہ مٹسیکل ہے ٹھیک ہے تین سراکھ ہوں گے ایک سراکھ یہ ہے اس کے طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے ایک سراکھ ہے نیچے کی طرف ایک اسی طرح یہ آگے کی طرف ہے سراکھ یہ ایک سراکھ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ سراکھ ہم نے تینوں بند کر دینا ہے ہمارے پاس یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس چوڑی بنانے والا موس ہے ٹھیک ہے دوستو یہ آٹھ نمبر کا ہوتا ہے یہ دوستو آپ خراد والے سے جو خرادیہ کا کام کرتے ہیں وہ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں یہ دے بھی سکتے ہیں آپ لے بھی سکتے ہیں وہاں سے آڈوئر کے دکان سے مل جاتا ہے اتنا مہنگا نہیں ہے سو روپے کا ہے ڈیڑھ سو روپے کا ہوگا اگر آپ یہ لینا نہیں بھی چاہتے تو آپ کسی آڈوئر وال دکان پہ جا کے آپ نے سمپل ان سراخوں میں ان سراخوں میں آپ نے یہ موس ایک دوہ چلا دینے ٹھیک ہے دوستو اس میں میں نے موس چلایا ہے خالی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ کیسے موس چلانے ٹھیک ہے دوستو یہ موس ٹھیک ہے دوستو تو یہ دیکھیں اس طرح آپ نے یہ موس چلا دیئے ٹھیک ہے ایک دوہ اس میں آپ نے موس چلا دینے پھر اسی طرح جہاں سے دوستو ادھر رقابلے تھے ادھر جو سراخ آپ کو نیشے نظر آ رہے ہوں گے میں آپ کو دکھتا ہوں یہ دوستہ ایک سراخ یہ ہے اس میں بھی آپ نے سیترہ یہ موس چلا دینا ہے ٹھیک ہے دوستہ یہ موس چلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر آٹھ نمبر کی چوڑی بن جائے گی ٹھیک ہے دوستہ ادھر بھی آپ نے سیترہ چلا دینا ہے یہ ادھر بھی چل گئے تینوں سراخ میں یہ موس چل گئے ٹھیک ہے دوستہ اس کے بعد آپ نے پھر دیکھے کیا کرنے یہ دوستہ اسی طرح آپ نے یہ قابلے جو سرنا ادھر لگا دینی ایسے ایک ادھر لگانے آپ نے قابلہ ٹھیک ہے آپ نے تین سراخ یہ تھی تینوں قابلے یہ بھی آپ نے اس طرح میں لگا دینی ٹھیک ہے دوستہ یہ آٹھ نمبر کے قابلے ہیں اچھا ایک ہمیں ادھر لگا دینے دوستہ بھی ہم آپ کو قابلہ بھر کے چیک کریں گے جی جی تو دوستہ بھی ہم پہلے یہ دوستہ یہ ورلڈ آئی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے بنائی ہے خود ہی ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں ٹھیک ہے یہ ویڈیو ہم نے بنائی ہے اس کی اپلوڈ کی ہوئی ہے ہمارے چینل پہ جا کے چیک کر لیں ٹھیک ہے اس کے بھی ہم اور سیکل کے واہ نکال دیں گے کیونکہ بھی ہم نے اس میں واہ دیکھا یہ دیکھیں دوستہ یہ اب یہ واغ فل نکل چکی ہے یہ بلکل بہر گٹ ہے یہ دیکھیں اب اس میں واغ بالکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کا وال دوبارہ سے لگا دیتی ہیں یہ وال ایسے کر کے یہ ہم نے وال دوبارہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے دوستہ تو یہ قابل جونس ہے آپ نے تینوں لگا دینا ہے اس طرح تینوں نے لگا دینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے یہ جونسی ہے یہ نوزل ہے ٹھیک ہے یہ نوزل آپ نے ایدھر لگا دینا ہے واپس ایدھر لگا کے ٹھیک ہے آپ نے یہ جو نوزل کا سرہ ہوتا ہے یہ ایدھر آپ نے سننسر کے یہ آپ کو سرانہ نظر آ رہا ہوگا ایدھر آپ نے ایسے زور سے دبانے ہیں ایسے کر کے ایسے زور سے دبانے ٹھیک ہے پھر آپ کے ہواب بننے لگ جائے گی تو ابھی میں آپ کو چیک کرائیں گے ٹھیک ہے یہ کم اور کم آپ کی تیس پاؤنڈ تک ہوا یہ موٹسیکل موٹسیکل سے ہی آپ تیس پاؤنڈ تک ہواب بار سکتے ہیں مجھے دب اتنا ہوتا ہے کہ آپ ہواب بار کے آپ اپنی دکانوں گرہ پر جا کے پنچے ہیں پنچے لگوا سکتے ہیں تو دوستو ابھی ہم اس کو آپ کو ہواب بار کے دکھاتے ہیں جی تو دوستو ابھی ہم موٹسیکل سٹارٹ جاتے ہیں یہ ہمارا موٹسیکل سٹارٹ ہو گیا یہ پکو ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کو نظر مذر آ رہی ہے یہ آپ نے نظر پھر آپ کو موٹسیکل سکتے ہیں یہ سکا کے اپنے آواز بہت سے پکویے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت مسیکل بند کر رہے ہیں یہ دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹائر انچہ ہو گئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہواب اس میں پھول ہو چکی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ تقریبا ابھی تقریبا بیس پونٹ تاک اس میں ہواب چلی گئے ہوگی ٹھیک ہے یہ بیم بیم آپ کو دکھائیں گے اس کے علاوے دوستو پھر آپ ٹھیک ہے دوستو اسی طریقے سے ابھی ہم جو سے نا آپ آپ کو جو سے بھی ہم بتاتے ہیں یہ مرپس ایک ٹیوب ہے پرانی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں بھی یہ واپ بھی نہیں بھرنی ٹھیک ہے اس میں بھی ہواب بھر کے دکھائیں گے دوستو بھی آپ نظر آپ کو دیکھیں یہ نوزل ہے ٹھیک ہے نوزل آپ اس کا لگا دنی ہے اس پر ٹھیک ہے اور یہ آپ کو ٹیوب نظر آتھیں یہ دیکھیں دوستو جو چوب کی طرح یہ دیکھیں دوستو رسول دیکھیں یہ اسے بھی وہاں بریگیا ہے یہ بالکل ہو چکی ہے یہاں سے دیکھیں 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 کہ اسے بھی وہاں بری گیا ہے یہ بالکل ہو چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ ٹھیک ہے یہ بھی ہم نوزل اس کی اتار لیتی ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ نوزل آپ کی ہواپ پھل ہوگی دوستو امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ٹھیک ہے دوستو تو آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے شیئر کرنے اور جو نئے دوست ہیں دیکھیں والے ان سے درواز دیکھیں کہ ہمارے چینل کو سسکرائب بھی کر دیں موسیقی